اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اران بخاری مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک کنال کا برینڈ نیو گھر ویزٹ کروائیں گے جو کہ سیل کے لیے اویلیبل ہے ویوز یہ ایک کنال کا گھر ہے اس میں آٹھ بیڈ روم ہے اس میں چار بیڈ جو ہیں وہ گراؤن فلور پہ ہیں اور چار بیڈ جو ہیں وہ اس کے اپر فلور پہ ہیں انتہائی خوبصورت گھر بنایا گیا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی باقی تمام تر تفصیلات اور اس گھر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے ویڈیو کے دوران شیئر کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیا گیا بیل آئیکن پہ بھی ضرور پیس کریے گا تاکہ پروپٹی سے لیٹڈ ہماری تمام جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو بھی جہاں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا فرنڈ ڈیویشن دیکھ سکتے ہیں تو ویوز اگر ہم کار ایم کی بات کریں تو یہاں پہ تف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور آپ اس کا منڈ ڈور دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ سلیڈن ڈور ہے اور فردر موو کرتے ہیں ہم اس کے پورچ کی جانب جو ہی تو ویوز آپ اس کا پورچ دیکھ سکتے ہیں پورچ اگر ہم بات کریں تو کافی بڑے سائز کا پورچ دیا گیا ہے جس میں پانچ سے چھے گاڑی ہیں جو ہیں وہ آپ کی ایزی لیکھڑی ہو سکتی ہیں یہاں پہ اگر ہم فلورنگ کی بات کریں تو ماربل فلورنگ کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورت ماربل کا استعمال کیا گیا ہے پورے پورچ میں آپ سیلنگ ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں پورچ کا اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو انٹرس ہے یہ فرس فلور کی بلکل سیپریٹ سے انٹرس لی گئی ہے یہ اس گھر کی مہین انٹرس ہے اور یہ انٹرس ہے یہ اس کے ڈرینگنگ کی انٹرس ہے تو سب سے پہلے ہم آپ اس کا ڈرینگنگ دیکھاتے ہیں تو ویوز یہ آپ اس کا ڈرینگنگ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بھی دی گئی ہے یہاں پہ سیفٹی گریل کے ساتھ اور یہاں پہ اگر ہم فلورنگ کی بات کریں تو یہاں پہ فینسی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے تو ویوز یہاں پہ ڈرینگنگ روم کے ساتھ جو ہے واشروم بھی دیا گیا ہے ایک بیڈروم کا اگر آپ اس کو سیپریٹ سے یوز کرنا چاہیں باکتروم کو ڈرینگنگ روم کے ساتھ تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس گھر میں ایک پلس پائنٹ ملے گا اس گھر کے جو واشروم کے سائز ہیں وہ کافی بڑے سائز کے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ شاور کو سیپریٹ کرنا چاہیں پارٹیشن کر کے گلاس لگا کے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو ویوز اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس گھر کی مین انٹر سے سب سے پہلے آپ اس کا مین ڈوڈ دیکھ سکتے ہیں سولیڈ وڈ کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور یہ فلی ہائٹی ڈور ہے بہت ہی خوبصوری ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو مین انٹر سے گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں یہ اس گھر کی مین انٹرس ہے مین انٹرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اور پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں سے یہ فرس فلور کے لئے رسطہ سیپریٹ دیا گیا ہے اگر آپ گرام فلور کے ساتھ اس کو یوز کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو سیپریٹ یوز کرنا چاہیں اس کے لئے پوچ میں ارک سے ڈور دیا گیا ہے تو ویوز اب ہم فردر موو کرتے ہیں یہ اس کے دائنگ روم دیم کر ڈور ہے یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈور کر کے اس کو بلکل سیپریٹ کر دیا گیا ہے اس گھر میں بھی کچھ کام رہتا ہے وہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر کے ہی آپ کے ہینڈ آگر کریں گے تو ویوز اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے اس کا گیسٹ روم آپ اس کا گیسٹ روم دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا بات روم آپ اس کی کبرز بھی دیکھ سکتے ہیں تھری ڈور کے ساتھ فولی ہائی ٹیٹ کبرز اویلیبل ہیں وارڈرو اور ویوز اب ہم چلتے ہیں اس کے مین لیونگ اریہ میں تو ویوز یہ آپ اس کا لیونگ اریہ دیکھ سکتے ہیں فول سیلنگ کی بات کریں تو بہت ہی خوبصوری ڈیزائن کیے گئے منٹیلیشن کے لیے ونڈو بھی دی گئی ہے اور یہاں پہ اگر ہم فلورنگ کی بات کریں تو پورے گھر میں ایک ہی پیٹرن کی ٹائل یوز کی کیے اور یہ آپ اس کی میڈیا والد دیکھ سکتے ہیں اور ویوز اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کیچن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیچن جو کہ بہت ہی خوبصوری ڈیزائن کیا گیا اور کیچن کے ساتھ ڈیٹی کیچن جو ہے وہ الگ سے دیا گیا ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ منٹیلیشن کے لیے ونڈو بھی دی گئی ہے اگزار سپین جو ہے وہ بھی انسٹالڈ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیش ایریہ اور اس کا ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی کبرز بھی دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تو اگر آپ اپن کیچن یوز کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیٹی کیچن بھی ساتھ اویلیبل ہے تو ویورز اب ہم موو کرتے ہیں اس کے جی تو ویورز ہم اب آپ کو اس کا بیڈروم نمبر 2 دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیڈروم نمبر 2 آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ونڈیلیشن کے لیے ونڈو دیں گی ہے سیپریٹ سیفٹی گریل کے ساتھ فلورنگ کی بات کریں تو پورے گھر میں ایک ہی جو ہے وہ بیٹن کی ٹائلز استعمال کی گئی ہیں اور اگر ہم ڈور کی بات کریں تو یہاں پہ بھی سولیڈ وڈ کے ساتھ بہت ہی خوبصوری ڈیزائن کی جو ہے وہ ڈور لگائے گئے ہیں اور یہ آپ اس کا بات ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ ڈیروم کے ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور بیڈروم کے ساتھ بھی تو بیوز یہ اس کا بیڈروم نمبر 3 ویڈیلیشن کے لیے وینڈو آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا واشوم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہوتی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے وینڈیلیشن کے لیے وینڈو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی اگر آپ شاور کو پارٹیشن کر کے سیپریٹ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے باتھوم جو ہے وہ کافی بڑے سائز کے ہیں تو وارڈروم کی بات کرنے تو یہاں پہ باتھوم کے اندر ہی جو ہے وہ دی گئی ہے فورپ ڈور کے ساتھ فولی ہائٹی جو ہے وہ وارڈروم دی گئی ہے تو ویوز ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس گھر کا بیڈروم نمبر فور تو ویوز یہ اس کا بیڈروم نمبر فور ویوز 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 دیکھ سکتے ہیں سیفٹی کرل کے ساتھ اور یہ اس کا باتھوم آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ واشروم کا سائز دیکھ سکتے ہیں اور وارڈروم کی ہم بات کریں تو یہاں بھی فور ڈور کے ساتھ باتھوم کے اندر وارڈروم دی گئی ہے تو ویوز اس کے ساتھ ہی اس گھر کے ویزٹ کمپلیٹ ہوا ہم آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اس کا گراؤن فلور کا ریوی کروا دیتے ہیں یہاں پہ آپ بیڈروم میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت نش جوہ وہ ڈیزائن کی گئی ہے اور اگر ہم اس گھر میں کلر سکیم کی بات کریں تو یہاں پہ والپیپر کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا گیا وہ آپ کی چوائیز ہے اگر آپ یہاں پہ کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو ویوز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مہین ڈور کے بلکل ساتھ جو ہے وہ اس درنگ روم کے ساتھ گیس روم ہے اس کے بعد اس کے لیونگ گریہ کیچن ڈیٹی کیچن اور بیڈروم نمبر ٹو بیڈروم نمبر تھری اور بیڈروم نمبر فور بیوز اب ہم آپ دکھاتے ہیں اس کا فرس لور تو بیوز یہ اس فرس لور کا رستہ ہے جو کہ بلکل سیپریٹ سے دیئے گیا آپ اگر چاہیں تو گران فلور کو خود یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ رینٹ پر دینا چاہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بیوز یہاں سے چھت دیا گیا چھت کا آپ اس کا ٹیرس دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی بڑے سائز کے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیلر کا استعمال کیا گیا جو کہ گھر کی خوبصورتی میں کافی حد تک اضافہ کر رہے فرنٹ ایلیویشن میں اور ویوز اب ہم موو کرتے ہیں اس کے ڈائنگ روم میں سب سے پہلے ہم آپ اس کا ڈائنگ روم دکھاتے ہیں آپ اس کا ڈائنگ روم دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ والنیش بھی ڈیزائن کی گئی ہے اور وینڈیلیشن کے لیے بات کریں تو وینڈو دی گئی ہے سیفٹی گریل کے ساتھ تو ویوز اب ہم موو کرتے ہیں میں ان انٹر سے گھر کی جانب گراؤن فلور اور فرس رور کے ڈیزائن آلم اور سیم ہی ہے تو ویوز سب سے پہلے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ گیس روم اور یہ اس کا پاتھ روم یہ اس کا لیونگ آریہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کا وینڈیلیشن کے لیے یہاں میں بھی وینڈو دی گئی ہے سیٹی ڈیل کے ساتھ آپ اس کی میڈیا وال بھی دیکھ سکتے ہیں اور کچھن کے گھر ہم بات کریں تو یہاں پہ کچھن جو ہے وہ اوپن کچھن دیا گیا ہے اور اگر آپ اس کو پارٹیشن کر کر کرنا چاہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں بیڈروم نمبر ٹو دیکھ سکتے ہیں بیڈروم کے سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بات ہم بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں بلکل سیم ڈیزائن کے ساتھ واشروم دیا گیا اور یہی بیڈروم کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے آپ کچھن کی واشروم کی آپ دیکھ سکتے ہیں کمور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا شاور ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی وینڈی بھی دیکھ سکتے ہیں اور وارڈروب کے اگر ہم بات کریں تو یہاں بھی واشروم کے اندر 3 ڈور کے ساتھ وارڈروب آویلیبل ہے اگر فلورنگ بات کریں تو یہاں بھی بلکل سیم ڈیزائن کی ٹائلز کا استعمال کیا گیا پورے گھر میں اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بیڈروم نمبر ٹو بیڈروم نمبر ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ سیلنگ ڈیزائن اس کا دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن اور یہاں پہ بھی پارٹیشن کر کے شاور کو سیپریٹ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت رو فور ڈور کے ساتھ آویلیبر ہیں جو کہ واشروم کے اندر دیئی ہیں اور ویوز آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بیڈروم نمبر فور سکتے ہیں ویڈو دی گئی ہے اور یہ اس کا بات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فور ڈور کے ساتھ آئیلیبر ہیں تو یہ جس کے ساتھ ہی فرس لوڈ کے ویڈر بھی کمپلیٹ ہوا اب ہم آپ کو فرس لوڈ کے دفعہ دوبارہ ریو کروا دیتے ہیں آپ یہاں تے اس اینگل سے بھی دیکھ لیں مین اندرس کے بلکل ساتھ ڈائنگ روم ہے گیس روم ہے اس کے بعد اس کا living area ہے سات kitchen ڈیٹی kitchen bedroom number 2 bedroom number 3 اور bedroom number 4 views اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا چھت تو چلتے ہیں چھت کی جانب ہے آپ کو بتاتے چلیں آپ کھر ہائیوے کھر ہائیوے کی بات کریں تو ہرلی گاڑی پھر گلبرگ کریب تر ہم ڈیماند کے ہائیوے ایک ڈیماند 3 ڈیماند 3 ڈیماند ہے جو کہ نیگوی شیئی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے گگر آپ نے اس گھر کو آن گوڈ ویزٹ کرنا ہے آپ ہمارے دیئے کے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پہ بھی ضرور پیس کریے گا تاکہ پروپٹی سیلیٹڈ ہماری تمام جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ